بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ویبیشر مسٹر ایچ احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم کی دنیا متعلق سپرنٹس کے کافی کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ بی ایک ایڈمیشنز کب جائیں گے پھر سپلیمنٹری کے اجزام کب ہونا ہے پھر پھر پرائیویٹ سٹوڈنٹس کس طرح ایڈمیشن دے سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں کچھ کنفیشنز میں سٹوڈنٹس کی ختم کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایڈمیشنز سال میں کتنی دفعہ ہوتے ہیں انیورسٹی آف سرگوڈا جو بھی ایڈمیشنز ہوں ہیں وہ سال میں دو دفعہ ہوتے ہیں جو پہلے ایڈمیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نومبر کے لاسٹ ویگ میں اور یہ ہوتا ہے سپلیمنٹری اگزام کے لیے ایڈمیشن جبکہ دوسرا ایڈمیشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فاسٹ ایڈمیل اگزام کے لیے اور وہ ہوتا ہے سپٹیمبر کے لاسٹ ویگ میں ایک ہوتا ہے نومبر کے لاسٹ ویگ میں ایک ہوتا ہے سپٹیمبر کے یا تو لاسٹ ویگ میں ہوتا ہے یا فاسٹ ویگ میں اب بات کرتے ہیں کہ بھی پرائیویٹ سٹوڈنٹس کس طرح امدیشن دے سکتے ہیں ریگولار سٹوڈنٹس کس طرح امدیشن nation دے سکتے ہیں ایک ایپلیمنٹری امزان کرنی کے لیے جو ہے وہ کس طرح امدیشن دے سکتے ہیں تو جو پرائیویٹ سٹوڈنٹس ہیں وہ انٹرنیٹ سے جو سرکوزوڑھل امیسٹی ویب سائٹ ہے اڈمیشن پارکم ہوتا ہے آئیویٹ سٹوڈنٹس کے لیے ایک امیشن امیشن پارکم ہی ہوگی لیے دیکھ ہوتی ہے سارے سٹوڈنٹس کے لیے جو نمبر کا لاسٹ ویک ہے وہ ہی ڈیٹ ہوتی ہے انہی میں سب ریگولر بیو سی میں سینڈ کرتے ہیں اپنے بھی ایمیشن پرائیویٹ بیو سی میں سینڈ کرتے ہیں اور جو سپلیمنٹری ایم کلیر کرنے کے لیے ایمیشن دینا ہوتے ہیں بھی ایک اب وہ بیو سی بیو سی ویک میں ہی اپنے ایمیشن سینڈ کرتے ہیں فیز مختلف ہوتی ہے اور باقی اپلیکیشن مختلف ہوتا ہے پرائیویٹ کا علیہ دہ سے ہوتا ہے ریگولر کا علیہ دہ سے ہوتا ہے سپلیمنٹری ایمز جن کا ہوتا ہے ان کا جو ہوتا ہے وہ علیہ دہ سے ہوتا ہے تو باقی کرائیٹریا سینڈ ہوتا ہے یعنی اپنے جو بچھلی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی لادانے ہوتے ہیں جو بلکل نیو فریش ٹرڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ریجسٹریشن فیس بھی جمع کروانے ہوتی ہے کیونکہ اب انہوں نے اپنے ریجسٹریشن کروانے ہوتی ہے تو اس لئے انکر ساکھ میں ریجسٹریشن فیس بھی جمع کروانے ہوگی جبکہ جو آلریڈی سٹوڈنٹس ہوتا ہے انہوں میں صرف اپنا ایمیشن کی جو فیس ہوگی وہ جمع کروانے ہوگی تو یہ وہ ہے کہ جو آپ نے سپلی کا ایگزام کلیر کرنا ہے یا پرائیویٹ ایمیشن دینا ہے یا پھر آپ نے جو ریکلائر ایمیشن ہوں گے وہ کرنا ہے اب جو ہوگا اس میں بھی اس طرح ہوگا کہ آپ اس میں سپلی کلیر کرنے کے لئے بھی ایمیشن بھیج سکتے ہیں یا آپ نے بلکل فریش کا میڈی اٹھیں بلکل پہلی بار آپ نے بی اے کا ایگزام دینا ہے تو اس کے لئے بھی آپ ایمیشن بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہے فیل کا میڈی اٹھیں سارے پیپر فیل ہو چکے ہیں دوبارہ سے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ پرائیویٹ ہیں ریگلر ہیں پھر بھی آپ دے سکتے ہیں تمام تعلیمی مسائل کا حل ہر وقت بار وقت صرف اور صرف تعلیم کی دنیا پر جیل کی اتنی سی انفرمیشن سال میں دوبارہ ایمیشن جاتے ہیں نومبر کا لاسٹ ویگ اور سیٹمبر کا فسٹ ویگ یا پھر لاسٹ ویگ نومبر کی لاسٹ ویگ میں سپلیمنٹری اگزام کیا ایمیشن جاتے ہیں جس میں سپلی کرنے کی ٹھائی مہ labor کرنے کیلئے بھی ایمیشن دے سکتے ہیں treasury فلیش کنڈی اٹھ جو ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں جو پہلی دفعہ ہوتا ہے ایڈمیشن سپمبر میں جاتا ہے جبکہ جو ایڈمیشن ہوتا ہے وہ ایپریل میں ہوتا ہے اسی طرح جو سپلیمنٹری ایڈمیشن نومنبر کے لازٹ ویک میں جاتا ہے جبکہ جو ایڈمیشن ہے وہ آپ کا پھر ایک مہین بعد ہوتا ہے یا چالیس دن بعد ہوتا ہے وہ آپ کو یونیورسٹی کی طرح سے پندرہ دن پہلے دس دن پہلے رون نومر سلیپ جو ہے اگر آپ پرائیویٹ ہیں تو آپ کے ایڈریس پر آ جاتی ہے اگر آپ ریکلر ہیں تو آپ کی کالیج میں آ جاتی ہے اور اگر آپ نے ہونلین اپلائی کیا ہوا ہے تو آن لائن ویب سائٹ پر بھی جو ہے آپ کو انفارم کر دیا جاتا ہے یا آپ کو میسج کے ذریعے بھی انفارم کر دیا جاتا ہے مزید محلومات کیلئے دیکھتے رہی تعلیم کی دنیا تب تک کیلئے اللہ حافظ